سپریم کورٹ میں مرگلہ نیشنل پارک سے کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس خاضی فائزیزہ نے ریمارکس میں کہا کہ نیشنل پارک میں اگر ہر جگہ ریسٹورنٹ بن گئے تو لینڈ سلائڈنگ سے اسلام آباد متاثر ہو سکتا ہے عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد سے سہرش خان کی رپورٹ نے کیا سپریم کورٹ نے منال سمیت دو ریسٹورنٹ کی نظر سانی درخواست پر سماعت چیف جسٹس خاضی فائزیزہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ نے تمام فریقین کی رضا مندی سے فیصلہ دیا وکیل نائیم بخاری نے اپنے دلائل میں کہا کہ رضا مندی سے ریسٹورنٹ ختم کرنے کا نہیں کہا مجبوری میں بات کی گئی تھی ہمارے سامنے دو آپشنز تھے یا تو خود ریسٹورنٹ ختم کریں ورنہ گرا دیے جائیں گے میرے موقع شیر ہولڈرز ہیں جن کو سنا ہی نہیں گیا وکیل نائیم بخاری نے کہا ماضی میں ایف آئی اے کے ریسٹورنٹ مالکان کے خلاف انکوائری میں کوئی جرم ثابت نہیں ہوا چیف جسٹس نے کہا یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے نیشنل پارک میں جانور کے حقوق ہیں ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود تھا پھر بھی آپ کمرشل سرگرمیاں کرتے رہے آپ قوانین کی خلاف فرضی میں ریسٹورنٹ چلاتے رہے اگر کوئی جھنبڑا بنائے تو اسے فوراں گرا دیا جاتا ہے موسمیاتی تبدیلی سے ملک تباہ ہو گیا لیکن یہاں مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے چھوٹا سا کھوکا بنانے کی اجازت ملی تو بڑے بڑے محل بنا دیے گئے ہم نے نیشنل پارک کو تحفظ دینے کے لیے فیصلہ دیا دورانے سمات وزارت دفعہ کی جانب سے ڈیریکٹر لیگل پرگیڈیر ریٹائیٹ فلک ناز عطالت میں پیش ہوئے اور کہا عطالت نے میرے حوالے سے جو ریمارکس دیئے جس سے مجھے دلی دکھ ہوا فیصلے میں میری کم علمی کا ذکر کیا گیا ریمارکس میں کہا گیا کہ کوٹ مارشل ہونا چاہیے کوٹ مارشل کے لیے قانونی طریقہ کار موجود ہے چیف جسس نے کہا جو عطالتی فیصلے پر لکھا ہوا ہے آپ اس پر بات کریں عطالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا